بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ڈو مائی چینل آج ہم بنانے لگے ہیں فش سوپ ملکل چکن کی طرح ہی بنتا ہے لیکن سرتیوں میں بہت بینیفیشل ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے فش سوپ کے لئے ہم نے فش لی ہے یہ رہو فش ہے یہ دیکھیں اس کے سیونٹو ایٹ جو ہیں ہم نے سلائسز لیا ہے کانٹے کے بغیر والی فش ہے اگر آپ چاہیں تو کانٹے کے ساتھ والی فش فش بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ ڈالیں گے اور ہم تقریبا آپ سے دس کلاس پانی ہے وہ اس میں ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے بوائل کر کے اس کی یکنی نکالیں گے آپ چاہیں تو کانٹے کے ساتھ فش بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی یکنی کو کسی بھی سٹینر سے چھان لیں اور چھاننے کے بعد جو کانٹوں سے مچھلی ہس کو علاق کر کے آپ یکنی میں ایٹ کر کے سوپ بنا سکتے ہیں جی یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا بوائل آیا ہے اب ہم اس ٹیج پر اس میں وان ٹیبل سپون جو بیننگ ہے سفید سے کا وائٹ کر دیں گے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ فش کے سوپ میں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ فش کی مہک آ رہی ہے تو اس طرح سے یہ گلا بھی نہیں ہوگا فش اچھے سے گل بھی جائے گی اور کوئی آپ کو سمیل بھی نہیں آئے گی اب اس کو اچھے سے بوائل ہونے تک دس پندرہ منٹ تک ہم اس کو بوائل ہونے دیں گے جی جناب پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہمیں تیس نکل کر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اچھے سے ہو چکا ہے بوائل جی یہ ہو چکا ہے اس کو ہم سب کو باہر نکال لیں گے اور اس ہی یقنی میں پھر ہم ویجیٹیبلز اٹ کریں گے ویجیٹیبلز آپ کی مرسی ہے آپ جو بھی اٹ کرنا چاہیں جی جناب اب اس ہی یقنی میں ہم ویجیٹیبلز اٹ کر رہے ہیں جی مٹر گاجر اور بانگوبی جو بانگوبی ہے اور جو گاجر ہے اس کو میں نے اچھے سے یہ دیکھیں کدو کش کر لیا ہے ان تیروں سبسیوں کو ہم اٹ کر لیں گے اس کو میں اندازے سے ہی اٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا بانگوبی کا پھول کش کیا ہے تھوڑے سے مٹر ہے اور ایک پھولی گاجر ہے اب اپنی چوائس کے اکونڈنگ بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم پانچ منٹ کے قریب بوائل ہونے دیں گے اپنی میں جو فش ہے ہم اس کو اچھے سے میش کر لیتے ہیں جی جناب ویجیٹیبلز کو ہیں وہ فائل کلٹس ہو چکی ہیں اور جو سبسیاں ہیں وہ پانچ منٹ میں ہی گل جاتی ہیں اب اس میں فش اٹ کر دیں گے فش کے ہم نے موٹے موٹے سے بنا لینے ہیں اس طرح سے کیونکہ فش جو ہے وہ بڑی جلدی گل جاتی ہے اور گل کے ریشے دال ہو جاتی ہے اب ہم اس پر ڈالیں گے سویا سوس 1 ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے چلی سوس اسی سٹیج پر ہم نمک اور تادی مچ بھی ایڈ کریں گے لیکن ہوں سوس اپنے آپ ٹیبل سپونے پھر دیں گے اب ہمیں ڈال رہی ہوں اس کو پورا ایک بھرکے نہیں ڈال نہیں کیونکہ کش کے اندر بھی ہوتا ہے چلی سوس ٹالی ہے ہم نے اس لئے ہم ہاف سے تھوڑی سی کام یہ دیکھیں اسے بلیک پپر یہ ایڈ کر دیں گے دو سے تین منٹ تک اس کو پکنے لیں گے جی جناب دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہاف پیالی پانی میں میں نے دیکھ سکس ٹیبل سپنی جو ہے یہ کانٹور ڈالا ہے لڈالا ہے ایسا پتلائی ہے دو سے تین یونٹ اس کو بھی میٹس ہونے دیں گے کیونکہ سارا کون فر ایک ہی بار ڈال دیا تو بہت زیادہ گاڑا ہو جائے گا کیونکہ دو سے تین یونٹ کے بعد دیکھیں کچھ اس طرح سے گاڑا ہوا ہے دھمیز میں اور جو کون فرہ ہے وہ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں فوراں گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے دوسرا 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 تھوڑا سا جزارہ کریں گے انسسٹنی آب چک کریں تھوڑا سا رہت دیا ہے یہ بھی ہمیں اٹھ کرتے گے جناب لاسٹ اپ ہے اب ہم اس کے اوپر ایک انڈا جو ہے وہ ڈالیں گے جی ایک انڈا ہم نے بیٹ کر لیا ہے کمپلیٹ ایک ہے جب کونٹور اور اب ایک ڈالیں تو آپ نے تیز آگ پر ڈالنا ہے اور ساتھ ساتھ فوراں ہلاتے جانا ہے تیز آگ پر ڈالنے کا مقصد ہے کہ ایک جو ہے وہ فوراں سے پک جائے ایک ایک ہی کافی ہوتا ہے دیکھیں کتنی اچھی لک بن گئی ہے کنسسٹینسی بھی کتنی اچھی بن گئی ہے آپ کو اپ ڈش آؤ کر کے اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں جناب یہ ہے سوپ کی فائنل لک دیکھیں کتنی اچھی لک بنی ہے تیسٹ اور سمیل بھی اس کی بہت اچھی ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو ایک بار کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ریسپی کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینکیو سو مچ